بڑی مشکل سے ہم نے ان کو اس وقت لائن پہ لیا ہے کیونکہ وہ اس وقت مسجد کے اندر موجود تھے اور اپنی نماز پڑھنے کے انتظار کر رہے تھے عامر صاحب اسلام علیکم مجھے یہ بتائیں مجھے پتا چلا ہے آپ تین دن کے تبلیغی دورے پہ نکلے ہوئے ہیں یہ جو الزامات لگتے ہیں سارے اور جو لگ رہے ہیں آپ لوگوں کے اوپر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ لوگ اس سے نکل پائیں گے انشاءاللہ جب بلکل اللہ پہ ہمیں یقین ہے اور انشاءاللہ جب بندے میں کچھ نہیں کیا ہوتا اس کو امید ہوتی کہ انشاءاللہ جو ہوگا اللہ کے حق سے بہتری ہوگا عامر آپ کو کتنا دکھ ہے یہ آپ کے گھر والوں کو کتنا دکھ ہے جب پوری قوم جو ہے وہ آپ کے اوپر انگلیاں اٹھائے ابھی تک ثبوت بھی نہیں آئے الزامات بھی نہیں آئے اور پھر باتیں بھی سننی پڑیں لانٹان بھی ہوئی تو کیسا لگا آپ کو پتہ ہے جب انسان بیس طرح کی غلط چیزیں جب انسان پر بلیم کرنا شروع ہو جائیں تو دکھ ہوتا ہے کیونکہ فیملی بھی کافی ٹورچر ہوتی ہے فیملی بھی کافی پریشان ہے میں خود کافی پریشان ہے لیکن انشاءاللہ اللہ بہتر کر رہا ہے جو میرے لائر ہیں وہ بھی بڑا اچھا کیس کو اندل کریں تو انشاءاللہ فیصلہ ہمارے ہاتھ میں ہوتا ہے عامر آپ کو میں اس لئے لمبی بات نہیں کروں گا آپ مسجد کے اندر اپنے لئے بھی دعا کریں ہم سب کے لئے بھی دعا کریں اس ملک کے لئے بھی دعا کریں جناب خالد آنجا صاحب آپ نے سنی محمد عامر کی بھی باتیں سنی دکھ نہیں ہوتا ہم اپنے ہیروز کو خود کلاریاں مارتے رہتے ہیں شرم نہیں آتی ہمیں اس میں دو مجھے ہدایت ہے کہ میں کوئی بات نہ کروں شانس کا مدلک لیکن میں کہہنے سے دکھ نہیں سکتا کہ جب انہوں نے عامر ریکار کیا تو عامر نے کہا جو میرا بال ہے یہ کہتے ہیں نو بل ہوا تھا تو میں سوچ رہا تھا کہ میں باؤنسر ماروں تو میں نے کستان سے پوچھا کہ پنانسر مارتے ہیں تو انہوں نے کھ مار گے یہ شہادت ہے جو دون نے پہلے بات کی تھی بات ہو رہی ہے باؤنسر فیکنے کی اور کہتے ہیں یہ بات ہو رہی ہے بگر کسی شہادت کے یہی بات ہو رہی ہے نو بال فیکنے کی دکھ ایو دنس تو میں سمجھتا ہوں جو ہماری اپنا بورڈ جو ہے مجھے بہت تک ہوتا ہے اپنی اپتہٹک اپنی 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 اپنے پہنو تہی کی اپنے منصر سے ان کا اپنا فرض بنتا تھا ہے بہت ہمیں بتاؤ کیا شادت ہے ہم بتاؤ ان کی تفتیش تحقیق کرتے ہیں ہم وہ خود سکتا دے گے جیسے ایک پرینٹل ادارہ ہوتا ہے اور پوچھے گا آپ کا سلمان بیٹھے ہیں میں تو جب اس فورو میں تھا تو میں کہہ رہا تھا کہ مجھے بتائیں کہ آپ نے کہاں قانون کے مطابق دفتی کی ہے اور یہاں قانون کے مطابق کام نہ کیا جائے تو ہم اسے ملہ فائیڈیز کہتے ہیں اس سے بہت بھرم ہوئے کہ آپ بدیانتی کا اعظام لگا رہے ہیں تو میں گزارش کرتا ہوں کہ یہ رول تھا پاکستان کے جو پکٹ بورڈ ہے ان کا فرض تھا پی سی بی کا اور اس میں جس سے ہمارے اپنے ادارے نے دکھائی ہے ان کا فرض بناتا ان کا تحفظ کرتا تحقیق کرتے ہیں اسلام دیجئے خود پہلے پہ ان کو کیوں ڈالا ہے مسعود ربانی صاحب آپ بھی وہاں پہ تھے آپ کو لگا کہ بورڈ نے کام پورا کیا ہے کہ نلائکی دکھائی مجھے صاحب انتہائی معذرت کے ساتھ شاید میرے کچھ الفاظ کسی کی دلازاری کریں بورڈ نے تو کام ہی نہیں کیا آپ کہہ رہے ہیں کام کیا یا نہیں کیا یہ یا کا تلفزی نکال دیں کام ہی نہیں کیا کیونکہ اس کی وجہ یہ تھی کہ جب بھی آپ جب یہ میچ بنا ادھر سے جو چیرمن ہے جاز برڈ صاحب انہوں نے جب انگلینڈ کے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا تو جو میچز ون ڈیرز کے اندر تو انہوں نے سپاٹ فکسنگ کا ایک سٹیٹمنٹ جاری کر دیا بغیر سوچے سمجھے میں نے وقار یونس صاحب سے یہ پریس کانفرنس میں جب کسیٹن وہاں پہ ایک لگایا کہ یہ ایک سٹیٹمنٹ آئی آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے تو وقار یونس صاحب نے اپنی سٹیٹ بچائی میں آپ کو یہ واضح طور پر بتاؤں انہوں نے کہا جی مجھے تو معلوم ہی نہیں ہے اس بارے میں پورا انگلیش میڈیا جانتا تھا سب کچھ جانتا تھا کہتے ہیں مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے کہ چیرمن صاحب نے کہا آپ ان کو فون کر کے بات کریں مطلب یہ ایک آپ ریسپونسبل ہیں آپ وہاں پریس کانفرنس کر رہے ہیں آپ کو یہ بات پتہ ہی نہیں ہے اور آپ کہہ رہے ہیں آپ ان کو فون کر کے بات کریں اب پاکستانی جنرلسٹ وہاں کیا کرے پاکستانی جنرلسٹ پاکستان کی بقا کے لیے گیا پاکستان کرکٹ کی بقا کے لیے گیا ہم وہاں پہ یہ نہیں کرنے گئے ہیں کہ ہم جو کام کر رہے ہیں وہ پاکستان کی سالمیت کے اگینس چلا جائے ہم نے سبز ہلالی پرچم کو بھی ہم نے ہمارے اور بھی فرض ہے ہم بھی امبیسیڈر ہوتے ہیں کہ ہم اوپر کریں میں آپ کو تھوڑا سی ایک بات بتاتا چلوں یہاں پہ جو فیکٹس ان فیگرز ہیں اب آپ یہ دیکھیں کہ جو ہیڈن کیم یوز ہوا انگلینڈ کے اندر بسیکلی انگلینڈ کے اندر ہیڈن کیم یا سپاک کیم جو ہے وہ یوز کرنا اللیگل ہے اور وہ کسی بھی پرائیویسی کے اندر خاص کر میں یا ذکر کروں گا یاسر حمید کا جس کو ٹوٹلی انہوں نے ٹریک کر کے اس کو یہ بات نہیں معلوم اور ہیڈن کیم یوز کیا گیا ہے ایک یہ اللیگل ہے اور اس کے اوپر مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑھا ہے کہ ہمارا بیشتر میڈیا اس کے اوپر بات کرنے سے کاثر ہوا شاید ان کو لیگل پوائنٹ نہیں پتا تھا میں نے بہت سارا آرٹیکل بھی لکھا اس میں بھی بتایا وہاں پر یہ یوز کیا گیا اور یہ بات کہنا کہ جو مظر مجید کو وہاں دکھایا گیا اور یہ کہ جی اگلے دن یہ ہوگا یہ اب کیا سر آئی ہے ہوگا اب وہ بتا رہے ہیں کہ اسے اگر دسوں آور یا پہلا آور یا چھٹا آور جو آور بھی ہے وہ اگر یہ دونوں نہ کرتے یہ کیپٹن کی مرضی کے اوپر تھا کہ کیپٹن کسی اور کو بھی آور دے سکتا تھا انہوں میں نام کسی کا نہیں لیا گیا اب یہ بات کہاں سے پروف ہوتی ہے کہ محمد آمیر یا محمد آصف یا سلمان برٹ اس کے اندر انوالف ہیں ایسا کہیں پر بھی نہیں ہے یہ بات نیوز آف دا ورل جو ایک میں آپ کو بتاؤں نیوز آف دا ورل ان کی جو ایک پرائیم میریسٹر ہے جو ڈیپٹی پرائیم میریسٹر ہے انہوں نے ویسکیو پر سو کیا تین مہینے پہلے ان کے ان لیگل طور پر اس نے ان کے فون ٹائپ جو ریک آؤٹ کیے تھے وہ وہاں پر معاملہ چل رہا ہے انہوں نے اس کو سو کیا ہے ان کی جو ہسٹری ہے نیوز آف دا ورل کی وہ ویسی کرپٹ ہے وہ نیگیٹیو طور پر یوز ہوتا ہے اور اس دن یہ پیسوں سے بیشتے ہیں اس دن لارڈز کے باہر انہوں نے اس بات سے اندازہ کر لیں کہ اس پلان کو کامیاب کرنے کے لیے لارڈز کے باہر میرے سامنے یہ فری آف کاسٹ جو ہے نیوز پیپر دے رہے تھے تاکہ لوگ پڑھیں پھر میری وہاں عام لوگوں سے بھی بات ہوئی انہوں سے بھی بات ہوئی وہاں کا عام گورا یہ بات کر رہا تھا کہ کرکٹ سٹار اتنی بڑی حرکت جو ہے وہ میڈیا کے سامنے نہیں کر سکتے یعنی کہ ایک عام شہری جو انگلینڈ کا یہ بات کر رہا ہے تو پھر ہم کیا کر سکتے ہیں دوسری طرف آئی سی سی کا رویہ دیکھیں میں آپ کو ایک بات کریں آئی سی سی کیا کر رہی ہے مجھے بتائیں کہ آپ کچھ بورڈ کے رویہ پر بولنا چاہیں گے دیفنیٹلی بورڈ کے رویہ دیکھیں ایک منٹ ربانی صاحب ایک سکتے ہیں آپ ایک منٹ ربانی صاحب توقف کریں گے میں اس پر کمنٹ اس لیے نہیں کرنا چاہوں گا ایک تو ہماری کچھ obligations ہوتی ہیں as players even though ابھی میں temporarily suspended لیکن میں چاہوں گا کہ میں اس پر بات نہیں کروں law پہ جو بھی بات ہے خالد صاحب کر سکتے ہیں and i think کہ میں اس پر بات نہیں کروں i respect that خالد سلمان بٹ صاحب ہیں ڈاکٹر خالد آن جائے محمد عامر ہے مسئول ربانی ہے we'll come back to them after a break take a break